اسلام علیکم ویورز ندلہ زکام خانسی بلغمی خانسی بخار سینے کی جھکڑن یہ کسی بھی موسم میں اگر ہو جائے تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں کیا کریں کوئی جیسی نسخہ استعمال کریں تو آج یہ ویڈیو ایسے ہی ایک نسخے کے اوپر ہے اور یقین کریں کہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہنڈر پرسنٹ بھر کرے گا آپ نے بس یہ چیزیں جو میں بتاؤں گا یہ گھر میں آپ کے پاس وجود بھی ہوں گی اور اگر نہیں ہیں تو بہت سانی آپ کو مل جائیں گی اور یہ نسخہ آپ نے بس بنانا ہے یہ کیوے کی شکر میں بنے گا اور یہ کیوہ آپ نے پینا ہے اور یہ پینا ہے اور آپ نے پورا دن اس کیوے کو دو دو تین دن گھونٹ لے کے یہ پیتے رہنا ہے یہ آپ کے گلے کو صاف کرے گا آپ کی بلغم کو ختم کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ رلیف دے گا بخار میں بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ایک سے دو دن آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا ریشہ ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا پرانے سے پرانے ریشے کو یہ ختم کر دے گا اور یہ کیوہ وہ کیوہ نہیں ہے جو آپ اکثر یوٹیوب چینلز پہ لوگوں کو بناتے ہوئے یا بتاتے ہوئے آپ سنتے ہیں یہ ایک ایسا کیوہ ہے جو کہ ہم بھی یوز کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ یوز ہوتا ہے آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے بس یہ انگریڈنٹ یوز کریں اور ڈاکٹر کو بھول جائیں اور یہ کیوہ آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کو بلغم کی شکایت ہے ایسی بلغم جو آپ کو سردرد میں بھی مبتلا کر دیتی ہے آپ کے گلے میں آتی ہے آپ کی چسٹ کے اوپر ہوتی ہے آپ کچھ بھی کھاتے ہیں اور سوچ کے کھاتے ہیں کہ کئی بلغم کی شکایت زیادہ نہ ہو جائیں تو ایسے افراد یہ کیوہ استعمال کریں اور ویسے بھی کرونا کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ ڈھرے ہوئے ہیں کھانسی ہوتی ہے اور بخار آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کئی کرونا کی شکایت تو نہیں ہو گئی تو یہ آپ پییں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو انگریڈنٹس نوٹ کر لیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مولیٹھی یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے یا کسی بھی مسالہ جاتواری شاپ سے آپ کو مل جائے گی باستانی مولیٹھی آپ نے لینی ہے یہ میٹھی ہوتی ہے ذائقے میں اس کو گوش کر لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے دالچینی لینی ہے جو کہ آپ کے گھروں میں ہی موجود ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے ادرک کا ایک ٹکڑا لینا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے سونف لینی ہے جو ایک چمچ آپ سونف ڈال لیں گے اور پانچ میں نمبر پہ آپ نے شہد یا گھوڑ لینا ہے شہد نہیں ہے آپ کے پاس اگر اصلی تو اصلی گھوڑ ہونا چاہیے یا شکر آپ کے پاس ہو شکر کی فارم میں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ذائقے کے لیے اور شکر ویسے بھی گھوڑ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اس کا مزاج گرم ہوتا ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی باڈنگ کے لیے اچھا ہے تو ایک اور چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے ذائقے کے لیے ڈالنی ہے وہ ہے کیوہ سبز کیوہ پشاوری کیوہ جو کہ بہت سانی مل جاتا ہے یہ جو پیکٹس میں ملتا ہے یہ آپ نے نہیں لینا یہ کسی ایسی شاپ سے آپ لے کے آئے جو کہ آپ وہ اصلی والا سبز کیوہ مل جائے تو پشتوں میں اس کو پلنڈو بھی کہتے ہیں یہ آپ نے یوز کرنا ہے ایک چمچ اس کا ڈالنا ہے اور باقی یہ سب چینیں آپ نے ایک ایک چمچ یہ ڈال دینی ہے تالچینی کا ایک ٹکڑا آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو آپ پکا لیں اور اچھے طریقے سے اس کو پکا کے آپ ایک چینک بھر کے اپنے پاس رکھ لیں اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا ہے پورے دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس کا استعمال شروع کریں گے تو آپ کو ریلیف فیل ہوگا آپ کے گلے میں آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ سکون ہے اور یہ آپ کا پرانے سے پرانا ریشہ جڑ سے اکھار کے باہر پھینک دے گا چاہے جتنا مردی پرانا ریشہ ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے دو سے تین دن کرنا ہے پہلے ہی دن کے استعمال سے آپ کو اس کے ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا ریشہ ہمیشہ کریے جاتا رہے گا دو تین دن کے اندر اندر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے امید ہے یہ نسخہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ یہ ضرور استعمال کریں اور اس کو بڑے بڑے بچے سب استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ نے استعمال نہیں کروانا جن کی ایج ایک سال سے کم ہو ان کو نہیں کروانا ایک سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کو آپ نے چمچ کے ساتھ دینا ہے ایک سے دو چمچیں آپ تین چمچیں دے دیں وہ انف ہے ان کے لیے